ڈیئر سٹوڈنٹ سواگت ہے آپ کا آر ایس کی کلاسزز میں آج ہم بات کریں گے پولیس مددوں سے سمبند بیوین پرشن جو اتر پردیس پولیس میں بہت مہتپون ہے جن کی سنکھیا قریب سات سے آٹھ ہوتی ہے اور یہ آپ کو سیلیکشن دلانے میں بہت مہتپون بھومے کرنے والتے ہیں یدی ہم ان کوشنوں کو آسانی سے ٹیکل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اتنیتیم سیلیکشن کو بھی ہم پرابت کر لیں یدی آپ ان کوشنوں کو اچھے سے ایک بار ریڈنگ ماریں گے یا اچھے سے جو بھی ہمارے پریویس پیپر ہوئے ہیں چاہے ہمارا فائر مین کا پیپر ہوا ہو یا ہمارے اتر پردیس پولیس کے جو بھی پریویس پیپر ہوئے ہو ان میں پولیس مددوں سے سماندھے جتنے کوشن آئے ہیں ان کی لینگویج اس لینگویج ان کوشنوں کی لینگویج کی تلنا میں تھوڑی سی ادھک کٹھن لگتی ہے کیونکہ یہ پیپر تھوڑا لینڈ تھی تھا اور لینڈی ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھنے میں بھی تھوڑا اس نے سمجھ لیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یدی آپ میرے نجریے سے کوشنوں کو دیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھ یا آٹھ جو بھی کوشن آتے ہیں آپ کے وہے آپ ان کو پوری طریقے سے کر پائیں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ ان پوائنٹوں کو اس میں پہچاننے کوشش کیجئے جو کہیں نہ کہیں نکاراتمہ روپ دھارن کی ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ سے ایج اے جانچ ادھکاری کے روپ میں کوشن کو حل کروانے کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ یدی آپ ایک جانچ ادھکاری ہوتے تو یدی آپ کٹرپنت کی معاملے کی جانچ کر رہے ہوتے تو یدی آپ جو ہے کسی انماملے کی جانچ کر رہے ہوتے تو آپ کو ایج اے جانچ ادھکاری کے روپ میں سوچنا ہے اور کسی بھی نیگٹیو پوائنٹ کو دیکھتے ہی ترن تھٹا دینا ہے تو آئیے ہم چرچہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا question ہے میں کیا کہتا ہے question نمبر اٹھار ہے یہ paper ہے آپ کا سترہ فروری سیفٹ سیکنڈ کا ہے اور آپ ایک جانچ ادھکاری ہیں آپ ایک جانچ ادھکاری ہیں ایک پرتشتت آدھیاتمک ویکتی نیتا ہے یون سوشن کارڈ میں فسا ہوا ہے اور وہ آپ کے دوارہ سمرتت اچھے کاریوں کے لئے آسرواد اور دھن کی پیشکرش کرتے ہوئے دائر کی گئی کانونی شکایتوں کو رد کروانے کے لئے جو ہے آپ سے انرود کرتا ہے تو ایسی شتیتے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے پہلا option کہتا ہے آپ کا کہ مقدمے کو سیمت کرنے میں نیتا کی آنسک روپ سے ساہتہ کرنی چاہیے تو یہ پہلا option غلط ہے کہ ہمیں نیسپچ روپ سے کام کرنا ہے ہمیں کسی کی ساہتہ نہیں کرنی ہے اس لئے ہم آنسک روپ سے اس کی بلکل ساہتہ نہیں کر سکتے پہلا option سیدھا ہے اس کا غلط ہے آپ کو دوسرا option کہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پرکریا کے انوصہ نیسپچ جانچ کرنے کے لئے پرتیبت ہونا چاہیے یہ option اس کا بلکل صحیح ہے کیونکہ ہمارے دیش میں نیسپچ پرکریہ کی جاتی ہے اس لئے ہم ایک جانچ ادھکاری ہیں ہم کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے چاہیے ہمارے لئے کوئی نیتا ہو یا کوئی آدھیاتمگ نیتا ہو اور ماملہ سنگین ہے ماملہ یون سوشن کا اس لئے ہم پرکریہ کے انوصار نیسپچ جانچ کرنے کے لئے پرتیبت ہوگے کیونکہ ایک جانچ ادھکاری کے لئے میرا کرتویے یہی ہوگا تیسرا اپسن کیا کہتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہم لوگ کانون روپ سے نشکریتہ کا وادہ کر کے پیڑ تک پہنچنے میں گپت روپ سے ساہتہ کرنی چاہیے گپت روپ سے ساہتہ کرنی چاہیے بلکل گلت اپسن ہے گپت روپ سے ساہتہ کرنی چاہیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھتے سمجھ میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس لئے جو بھی کینڈیٹ ہوتے ہیں وہ ان میں تھوڑا ٹائم لے لیتے ہیں لیکن ایسی ہی آپ کو ایسی نیگٹیب ایفیکٹ والے جو بھی آپ کو اپسن دکھائی دیں تو آپ جو ہے اس کو ترند اٹھا دیں تو آپ اسی اپسن کو چین میں رکھیں جو آپ کو جہاں بہتر لگتا ہے کہ آپ ایک جہاں چاہ دیکھاری گروپ میں کیا کر سکتے ہیں دو لاشٹ اپسن کہتا ہے دی مانک ماندرنوں کا اولنگن کرتے ہو بھیقتی کا طریقہ سے ابھیوجن چلانا چاہیے بھائی اپ بھیقتی کا طریقہ سے آپ ابھیوجن کیسے چلایں گے تو یہ بھی تو آپسن جو ہے بلکل گلت ہے آج یہ طرح بات کرتے ہیں اس پیپر میں ایک بہت ساندار قویشن پوچھا گیا کہ بھائی آن لائن کٹرپنت سے قویشن پوچھا گیا ہے کہ قویشن نمبر 119 ہے اور قویشن نمبر 119 کہہ رہا ہے بھائی آ بتائیے کہ آن لائن کٹرپند کے ماملے کی جانچ کرتے سمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے question ایک بار repeat کر لیتے ہیں آن لائن کٹرپند کے ماملے میں ماملے کی جانچ کرتے سمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ایسی استطیق میں کیا کرنا چاہیے پہلا option کہہ رہا ہے کہ بھائی جب پرتکریہ آئے ہیں آکرشت کرنے کے لیے بھڑکاؤ پوشٹ کرنے والے undercover agent کے روپ میں کار رہ کرنا چاہیے undercover agent کے روپ میں آپ کی کیا ڈوٹی لگی ہوئی ہے جو آپ undercover agent کے روپ میں کار رہ کریں گے ماملہ آن لائن کٹرپند کا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ پوشٹ کرنے والوں کے لیے لیکن undercover agent کا ماملہ کہیں نہ کہیں اس میں غلط دکھائی پڑتا ہے دوسرا ہے option number B تو ایسے وشعوں پر psychometric analytics چلانے کے لیے عدالت کی منجوری پرابط کرنی ہوگی تو عدالت کی منجوری پرابط کرنی ہوگی تو عدالت کی منجوری آن لائن کٹرپند کا ماملہ ہے social media کا ماملہ ہے تو ہم ایسی عصدی میں عدالت کی منجوری کو ابھی ترنت پرابط نہیں کر سکتے option number B بالکل اس کا غلط ہوگا اس لیے آئیے بات کرتے ہیں option number C کہ سارفدینک سترکتہ کے لیے آدھیکارک چینلوں پر سممندت استیابت سنیپ ساجہ کرنے چاہیے یہاں پر ایک extreme word ہے استیابت ہاں ٹھیک ہے کہ سارفدینک سترکتہ کے لیے بات کرتا ہے آدھیکارک چینلوں پر سممندت استیابت 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 کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی ایسی استیابت جو ستیابت ہوا ہے ویعد نہیں ہو آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا جو بھی نیوز ہوتی ہیں تو وہ خبروں کو سچ سابق کرنے کے لیے اس کا کیا کرتی ہیں ایمیسیلیشن کرتی ہیں یا اس کی جانچ پرتال کرتی ہیں اس استیتی میں یہ ہے بھی option اس کا غلط ہے بھی option اس کا غلط ہے اور اے بھی option کہیں نہ کہیں جب بھی آپ نے کسی بھی کسی کوچنگ پڑھا ہوگا اس کا آنسر جو ہے ادھیکارکنس لوگوں نے سی دیا ہوگا لیکن میرا ماننا ہے کہ اس کا آنسر ہنڈرڈ پرسنٹ ڈی ہوگا کیوں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ پر جو پیٹن ویشلیشن کے لیے ویشیش فورنسک پرامرس داتا کا انتر درشتی کا اپیو کرنا چاہیے بھلکل صحیح ہے بھائی کہ بھائی ہمیں پتا تو لگایا جانا چاہیے کہ آن لائن میں کٹرپنت کا کیا پیٹن چل رہا ہے کس طریقے کہ آن لائن کٹرپنتی باتیں کی جارہی ہیں کوئی کسی دھرم کے پرتی نارا کس پرکار کے دے رہا ہے یا کس پرکار کے ایکٹیوٹی کر رہا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا کا ہمیں ریسپونس لینا ہوگا ہمیں سوشل میڈیا کے پاس دیکھنا ہوگا کہ بھائی کس طریقے کا جو ہے پیٹن چل رہا ہے کٹرپنت کو بڑھا ہے تو ہمیں فورانسک وشیشگیوں یعنی جو سوشل میڈیا سمبندیت فورانسک وشیشگیوں ہوتے ہیں ان کی ہمیں ساہتہ لینی ہوگی اور ایک انتر درشتی کو ہمیں اپیو کرنا ہوگا اس کا کارن ہے کہ ہمیں نیتک روپ سے بھی تیار ہونا ہوگا نیتک مولیوں کے بیاج اور بہوارک مولیوں کے بھی جانچ کرنی ہوگی اس کے علاوہ ان کے منو اگیانک تتھیوں کے بھی ہمیں جانچ کرنی ہوگی option d number جو ہے اس کا 100% perfect اور بھرتی 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 اس پر depend کرے گا آئیے بات کرتے ہیں next کی تو next question ہے ہمارا تو next question ہے تو next ہے آپ اپراد ساخھا میں ایک نیریچھک ہے جو سنگڑت اپرادوں اور گروہوں سے نیپڑتی ہے جو سنگڑت اپرادوں اور گروہ سے نیپڑتی ہے آپ پچھلے تین ورسوں سے اس ایک آئی میں کار رہت ہیں حالان کی نیتی میں بدلاؤ کے کارن آپ کو مہیلہ سیل میں اس تھان آن تریت کر دیا جاتا ہے جہاں آپ کو مہیلہ سرکشہ اور سکتی کرن سے سمباند ماملوں سے نپٹ نا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام چنوٹی پون اور فائدے مند کام ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آپ کیا سوچ رہے میں ماملہ سائبر سائبر اپراد ساخھا خوا ہے دوسرا یہ ہے کہ مہیلہ سیل میں آپ کا اس تریتی میں بدلاؤ کیا گیا ہے تیسرا آپ کو لگتا ہے کہ مہیلہ سرکشہ اور سرکشہ کرن سے سمبند جو ماملے ہیں ان سے نپٹ نپٹ نہ ہوتا ہے یہ کم چنوٹی پون اور فائدے مند کام ہے مطلب آپ لگتا ہے کہ مہیلہ سرکشہ اور سرکشہ کرن ایک کم چنوٹی پون ہے جس سے بہت فائدہ مل سکتا ہے تو کیا کرنا چاہیے بھئی آپ کرنا چاہیے تو پہلا کیا option ہے option number اے کہتا ہے بھئی ایسا ہے کہ جو ہے کہ نیتی پریورتن کو چنوٹی دینے کے لیے ترک دینے چاہیے اور کوشل اور انوبو اپراد ساخھائے کے لیے ادھیک نکول ہے نئی گلت ہے بھئی کیا کہ نیتی پریورتن کو چنوٹی نیتی پریورتن کو چنوٹی دے سکتے ہیں اور ایک نیرچک کے روپ میں نیتی پریورتن کرنا کام کس کا ہوتا ہے سرکار کا کام ہوتا ہے دوسری بات کرتا ہے کہ نیتی پریورتن کو سوئکار کرنا چاہیے محلہ سیل میں معاملوں سے نپٹنے کے لئے اپنے کو سل اور انوہ کو پیو کرنا چاہیے یہ آنسر ایک دم سٹھک بیٹھتا ہے سی کیا کہتا ہے کہ نیتی پریورتن کو سوئکار کرنا چاہیے اپراد ساخھا ایک میں اپنے سمپرک اور بھاگیداری بنائے رکھنے کا پریاس کرنا چاہیے نیتی پریورتن کو سوئکار کرنا چاہیے اور اپراد ساخھا میں اپنے سمپرک اور بھاگیداری کو بنائے رکھنے کا پریاس کرنا چاہیے یہاں پر گلت ہے کیونکہ یہاں پر ماملہ مہیلہ سرکش اور سسکتی کرن سمبند دیا ہے نیتی پریورتن کو سوئکار کرنا چاہیے جلدی سے اپراد ساخھا میں آپ کو واپس جانا چاہیے کیونکہ نہیں آپ اپراد ساخھا کے نیتی چھے اور آپ کو بدل کر دیا گیا ہے تو آپ پوچھا جا رہا ہے تو دیکھتے ہم لوگ next کیا ہے تو next ہے آپ کا راشتی سرکش کی پرات مکہ تب چرم اتکر پر پہنچ پہنچ جب جب آپ کا جیون ساتھی کسی گمبیر درگٹنا کا سکھار ہو جاتا ہے جس کے لیے سرزری کی آوش رکتہ ہوتی ہے سب سے پہلے تو پہنچ پر بہت دھیان دینا ہوگا یہ راشتی سرکش کی بات کرتا ہے تو ہم پاریوار پرات مکتہ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ہمارا پورا کام دیش کی سرکش پر ہو جاتا ہے اس لیے جو بھی پاریوار سے جڑا اپسن ہوگا وہ ترنت گلت ہوگا تو دھیان بھٹکانے سے بچنے کے لیے پریوار کو سوچت کرنے میں دیری کرنی چاہیے بلکل غلط ہے کہ بھائی پریوار بھٹکانے کے لیے بھٹکانے سے بچنے کے لیے پریوار کو سوچت کرنے میں دیری کرنے چاہیے تو ایسی ستتی میں تو آپ کے لیے کیا دوسرا ہے پریچالن سامن نیوکت کرتے ہو سنچپ اوکاس لینا چاہیے اوکاس کیوں لیں جب راشتی سرکشہ کا ماملہ یہ بھی غلط ہے بھائی پریوار ایک پرات مکتہ جب راشتی سرکشہ بہت ضرور ہے رن نیتک روپ سے وی آپ تیم کے بیچ وشی شیطروں کو آون ٹھ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے پریوار کا ماملہ بھی ہے اس لیے آپ جیون ساتھی گمبیر درکٹنا کا سکار بھی ہو جاتا ہے اس لیے رن نیتک روپ سے آپ جو اس ٹیٹرجی بنائیں گے اور جب بھی راشتی سرکشہ کا ماملہ ہوگا تب آپ کو پاریوار پرات مکتائیں تھوڑی سی کم کرنی ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ پاریوار پرات مکتائوں کو بھی چھوڑ دیں گے یہاں پر آپ کو ایسا question فسانے کے لئے دیا جاتا ہے کہ پاریوار سرکشہ پہلے آئیے next question پر بات کرتے ہیں next question ہے آپ ایک پلیس ادھکاری کے روپ میں آپ کے جلے میں دھار میں گھرنا اپراد کی ریپورٹ کرتے ہیں کچھ بچے نہیں سمجھ پائیں گے اس question کو کیا کہ رہے ہیں کہ ہمارے پرتی دھار میں گھرنا کی جا رہی ہے اور ایسے ماملوں کو ایسے جو اپراد کیے جا رہے ہیں ایسے ماملوں کے ہم ریپورٹ کر رہے ہیں پلیس صدیقاری سے ریپورٹ کر رہے تو ایک پلیس صدیقاری کے روپ میں آپ کیا چاہیے سب 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 پہلی بات کٹر پنتی ویچارک سمو پر آن لائن پرو فائل کی نگرانی چاہیے تو دیکھو یہ option ٹھیک لگتا ہے لیکن اتنا بھی صحیح نہیں ہے کہ کٹر پنتی ویچارک سمو آپ کو کیا پتا ہے کیونکہ کوئی سوشل میڈیا کا بات نہیں اس میں آن لائن تو یہ جو ہے غلط ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم بات کریں دوسرا ابھی یوزن فاسٹ ٹریک کرتے ہوئے سجا کی ہوشنا کرنی چاہیے کیا بھائیہ آپ نیائی دیس ہیں آپ ایک بڑے سجا کی گھوشنا کرنی چاہیے آپ سن نمبر سی کیا کہتا ہے نفرت بڑے پوشٹوں کی بڑے پیمانی پر ریپورٹ کرنے کے لئے جلا سائیور گست لگا لاغو کرنی چاہیے ہاں بھائی ٹھیک بات ہے یہاں پر بات تو کہہ رہا ہے لیکن کیا کہہ جلے کا مطلب جلے میں سائیور گست لگانے کا تو ایک تو ہو سکتا ہے کہ نفرت بڑے پوشٹوں کے لئے پوشٹ کہاں کیے جا رہا ہے جلے میں کیے جا رہا ہے لیکن کہہ نہیں سکتے آپ سن نمبر جو ہے سی اس کا بلکل سٹیق نہیں بیٹھ رہا ہے اس لئے نفرت بڑے پوشٹوں کے بڑے پیمانے پر ریپورٹ کرنے کے لئے جلہ سائیور گست لاؤ کرنی چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے آپ اس کے لئے دوسرا راستہ اپنا سکتے ہیں دوسرا راستہ بتایا گیا ہے اسی کوششن میں اور اسی کے آنسر میں اپسن نمبر ڈ میں کہہ رہا ہے کہ جو سامودائک نیتاؤں کو سامل کرتے ہو انتر دھارمک سانتی پہل کا آیوجن کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے جلے کا معاملہ ہے آپ ایک صدقاری ہے آپ کام یہ ہوگا کہ سبھی بڑے سامودائیوں کے بڑے نیتاؤں کو بلائی جائے سہ استیتو کی بھائی 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 میٹنگوں کو بلائی گیا سبھی بڑے نیتاؤں کو بلائی گیا سبھی سامودائی بڑے نیتاؤں کو بلائی گیا یہ جو ہے نا یہ پلس کے مددے ہیں پرچلت مددے ہوتے ہیں اور آپ لوگ یہ کیونکہ اتر پلس بڑھتی کی جو نیوز پیپر نہیں پڑھتے وہ نیوز پیپر اس لئے نہیں پڑھتے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نیوز پیپر پڑھیں گے تو آپ کیس سٹیڈی کے روپ میں پلس کے کام مل جائیں پلس کیا کر کیا جیسے دھارن کے طور پر کام وڑ یاترہ چل رہی ہے تو پلس نے روٹ تیہ کر رکھ رکھ روٹ پہ آئے گا یہ آئے گا یہ کر چاہیے توڑ پور ہو رہی ہے سرکار ان کے خلاف ایکشن کر رہی ہے سرکار جو ہے تت کال بھرتی بورٹ بھی ہے وہ کرنٹ کی جو نیوز کو اس میں بنا کر رکھتا ہے اس لیے آپ جو ہے نیوز پیپروں کو اچھے سے دیکھئے وہاں پر پولیس سے سمجھنے جو بھی بات پولیس کیسے کام کرتی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ ایک ادھیکاری ہی اس کا دیتا بتاتا ہے ہم نے کیا کیا چاہے وہ کسی بھی پرکار کا معاملہ ہو تو آئیے نیکسٹ کو دیکھتے ہیں نیکسٹ کو ادھیکاری کے روپ میں آپ ورشت ادھیکاری ادھیکاری کے خلاف مہلا کونسٹیبل کی اور سے کار اس تل پر یون اتپین کی سکایت دیکھتے ہیں ایک سکایت دیکھتے ہیں ایک یون اتپین کی سکایت کی کسی کھ مہلا کونسٹیبل کے طور تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کار روائی کا وعدہ کرتے ہوئے آنترک سکایت سمیتی گھٹن کرنا چاہیے ایک تو آپ پولیس ادھیکاری ہیں آپ ورشت ادھیکاری کے خلاف بات کر رہے تو کیا کریں ایسی استطیق میں کیونکہ ماملہ آپ ورشت ادھیکاری سے جڑا ہوا ہے آپ ایک پولیس ادھیکاری ہیں کیونکہ آپ سے بڑے ادھیکاری ہیں ایسی استطیق میں یدی ان پر کوئی آروپ لگایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کھلاف بھی کار روائی ہو دوسرا ہو سکتا اب اس option کو چھوڑ دیتے کیونکہ option بہت سٹھیک ہے کار روائی کا وعدہ کریں گے آپ کہیں گے بھائی آنترک جات سمیتی بیٹھائیں گے اور آپ ماملے کی جات کریں ایک option تو ٹھیک بیٹھتا ہے لیکن second number پڑھ لیتے ہم لوگ second number کیا بڑے پیمانے پر لنگ سمویدن شیلت پرسچن موڈیول لاغو کرنا ایک بڑے پیمانے پر implement gender of sensitive training موڈیول لینگ سمویدن شیلت پرسچن موڈیول لاغو کرنا ایک اچھی بات ہوتی ہے لیکن بڑے پیمانے پر لاغو کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں تو ہم نے a اور b کو چھوڑ دیا لیکن c نمبر کو دیکھتے ہم لوگ c کیا کہتا ہے c کہتا ہے command بھومکا سے alipth کار مکو کہ اس thahn antran کو لاغو کرنا چاہے غلط alipth کار مکو لپتی ماملہ آپ آنترک بھوا کا ہے ماملہ آپ ک تھانے کا ہے تو آپ بھاری ایجنسی کو اس میں involve نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں مہیلہ کونسٹیبل کی سکایت کو سنیں گے کار روائی کا وعدہ کریں اور آنترک شکایت سمیتی کا گھن کرنا چاہیے تو یہ اپسن ہو سکتا ہے لیکن بھڑتی جو ہے بورڈ کیا اس کا آنسر مانتا مانتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ پتا چل گیا کہ دوبارہ آپ پر ایک جام ہو رہا ہے next 23 24 25 اور 30 31 جو ہے اگست کو 5 دن میں آئی جت کیا جائے گا آپ کا exam تو دون options سکتے ہیں کیونکہ بڑے پیمانے پر لہنگ سمویدن شیلتہ موڈول کو لاؤو کرنا چاہیے بلکل صحیح ہے ہو سکتا ہے کیونکہ اگر لہنگ سمویدن شیلتہ کا ماملہ ہم آئیں گے لیکن پہلا ہمارا یہی دائیت بنے گا کار روائی کا اس سے وعدہ کریں کے خلاف بھی کار روائی ہوگی option number a زیادہ بڑیا لگ رہا ہے کیونکہ میرے حساب سے a option ہے وہ ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں ہم لوگ کی next کیا ہے question number question number آپ 124 اور اس میں کیا کہہ رہا ہے ایک پولیس عدھکاری کے روپ میں میں دوارہ دیش وقت کا سرو تم پردرشن کر سکتا ہوں تو کیا کر سکتے آپ کانون توڑنے والوں سے رشوت سوئی کر کر کے بلکل غلط option آپ ایسے آپ دیش وقت کا پرمان دیں گے نہیں دے سکتے دوسرا پردرشن کاریوں کو وش میں کرنے کے لئے بل کا پری لوگتانترک شرکشہ کرنا ہمارا کرتب بھی ہوتا ہے اور ہمارا ایک مولک کرتب بھی ہوتا ہے اپنی لوگتانترک دھرواروں کی شرکشہ کریں ہمارے مولک کرتب جو ہے بھارتی سمیدان کے مولک کرتب میں بھی دھرواروں کی شرکشہ کی بات کی گئی ہے ناغرک پر اپنے دھارمک مولیوں کو تھوپ دیں گے ایسی ستیتی میں یہ option number d غلط ہو جاتا ہے یہاں پر دھیان رکھنا آپ لوگ جو میں آپ کو اوپر والا question بتایا اور online question بتایا تھا دیکھو یہاں پر دونوں ہی option ہے بہت اچھے ہیں دونوں میں سے کسی ایک answer ہوگا لیکن میرا جو first variety ہے وہ a والی تھی لیکن آئیے جیرا بات کرتے ہیں next question کی اور تو آئیے question number 125 دیکھتے ہیں question number 125 کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ جو ہے آپ جو ہے ایک پلیس عدیقاری کو روپ میں آپ کو اپنے کوشل گیان اور کوشل گیان کو بڑھانے کے لئے سمیہ سمیہ پر پر مول لیانکن سے گزرنا پڑتا ہے نیم ملکت میں اس انسطان کا نام بتائی ہے جو بھارتی پولیس سیوہ کے عدیقاری کو پر سکتا ہے کسی کو نہ پتاؤ لیکن راشتی پولیس کے لئے وہ ہیدر آباد کے لئے جاتے ہیں اور اپنا جو ہے وہاں پر ہی اپنا پورا سمیہ بتاتے ہیں اور انتیم روپ سے ڈیرھ سال کے دوران پھر ان کو سیوہ لوٹ کر دی جاتی ہے جو ہے چار سال کے بعد ایک سپ کے روپ میں جلے کی کامان سمالتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس کا جو option number A وہ بیلکل سٹیق بیٹھتا ہے راستی پولیس academy جو ہے ہیدر آباد ٹھیک ہے اس کو ہم کس نام سے جانتے ہیں راستی پولیس academy ہیدر آباد کے نام سے تو question number ہم بات کرتے ہیں question number ہمارا 126 کیا کہتا 126 کہتا ہے کہ بھئی ایک پولیس عدیقاری کے روپ میں آپ کو ایک bank manager کی بیٹھ کو کے ساتھ بند کو سوری بند کو کے ساتھ چل رہی سس رکیتی کے بارے میں گھبراٹ بھلی کول آرہی ہے یعنی کہ bank manager گھبراٹ بھلی ہتھیار لیے ہوئے تو اگلا کیا کہ رہا مانک سنچالن پھرکریہ کو انسوار ان میں سے آپ کی تاتکالی پھرکریہ کیا ہوگی تاتکالی پھرکریہ کی بات کر رہا مطلب ترنت آپ کیا کریں گے بینہ backup کے سیدھے آپ اپراد دستال پر پہنچ جائیں گے بھائی ان کے پاس سوچت کرنا چاہیے ان کے ساتھ کورڈینیشن کرنا چاہیے جس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک بہتر تالیمیل بیٹھا کر بینک میں ہو رہے چل رہے سامنا کر سکتے ہیں اور جو ہے بینک مینیجر اور جتنے بھی بندق ہیں ان کو بچا سکتے ہیں تو مانک سنچال پھرکریہ مانک آپ کو سپنا پھر کوششن تو کچھ اور پوچھا ہے اور آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہے مانک یعنی جو بھی آپ کیسے اس پر رسپونس کریں گے آپ کی تاتکالی پھرکریہ پھرکریہ کیا ہوگی چھتر کو الگ کرنے لیے سیمہ چوکیوں کی ستھابت کریں چھتر کو الگ کیسے کر دیں آپ بتائی آپ اک ادھیکاری کے روپ میں ہے اور چھتر کو الگ کیسے کر دیں گے چھتر کو الگ یا تو آپ نے بہت جیدہ سامنوے کریں جب تک آپ سامنوے نہیں کریں گے تو کیسے بات بنے گے مطلب کیا چاہتے ہیں اس طریقے سے پہلے آپ مانک سنچال پھرکریہ کو انسار کام کریں گے کیونکہ آپ ایک پولیس صدیقاری کی روپ میں کام دوسرا سیٹ میں بات اس پر کر رہا ہوں تیسرے سیٹ پر اور چوتھی سیٹ پر جو بھی کلاس بنیں گے میں جرور کر رہوں گا لیکن آپ اتنا دھیان رکھئے رہیں گے جیدی آپ ان کو اچھے سے پڑھتے ہیں جیسے آپ کو لگتا ہے کہ اچھے سے پڑھ پڑھ رہے ہیں تو ترنت اس اور اس میں میں بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کر نا ہے اور آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں دھنیواد جائے ہند